کسان بھائیو جب آپ کا دھان جو ہے لگ بگ 45 سے 50 دن کا ہو جائے اس سمیے پر کسان بھائیو آپ جو ہے انتیم خاد جب آپ نے استعمال کرنی ہے اس خاد میں کسان بھائیو آپ نے جو ہے اس فارمولے کا استعمال کرنا ہے جس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کیونکہ کسان بھائیو ابھی تک جب لگ بگ آپ کا 45 سے 50 دن کا جب دھان ہو جاتا ہے اس سمیے پر کیا ہوتا ہے کہ دھان میں کلوں کا فٹاہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے دھان کی گروہ اچھی جلتی ہے اب آپ نے جو ہے اس انتیم خاد میں ان خادوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے جس کے فلسروپ آپ کو دھان میں جو ہے اس کی جو بالیوں میں جو ہے ٹھوسپن دیکھنے کو ملے بجن اچھا دیکھنے کو ملے جس کے فلسروپ آپ کو لاشٹ میں جو ہے دھان کا جاز سے زیادہ اتپادن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کئی بار جو ہے انتیم خاد میں صحیح خادوں کا استعمال جو ہے ہمارے کسان بھائی نہیں کرتے ہیں جس کے فلسروب کیا ہوتا ہے کہ ان کے دhan کا جو بجن ہے وہ کم آتا ہے اور بالیوں میں جو ہے اس پرکار سے ٹھوسپن نہیں بنتا ہے اچھی پرکار سے دانیں جو ہے اس میں بالیوں میں نہیں آتے ہیں تو آپ نے جو ہے جب انتی مخواد کا استعمال کرنا ہے لگ بگ پیتھالیس دن پہ پیچاس دن پہ اس میں کسان بھائیوں آپ نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ جو ہے لگ بھگ پینتیس کلو یوریا کا کسان بھائیوں آپ نے لے دینی ہے یوریا کے ساتھ میں ایک سنبھائیو آپ نے استعمال کرنا ہے لگ بگ 30 کلوگرام پر تیگڑ کے حساب سے ایک سنبھائیو آپ نے ایم او پی یعنی پوٹاس کا استعمال کرنا ہے پوٹاس کیا کرتا ہے ایک سنبھائیو کی آپ کی کوئی چاہے فصل ہو خاص کر اگر دھان کی بات کی جائے تو دھان میں ایک سنبھائیو وہ دھان کی جو بالیاں ہیں ان کے جو دھانے ہیں اس میں ایک سنبھائیو ٹھوسپن بنانے میں یعنی دھان کا جو وزن بڑھانے کے لیے کسان بھائیو آپ جو ہے استعمال جو ہے پوٹاس کا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھان کی جو جڑے ہیں دھان کا جو تنہ ہے کسان بھائیو اس کو مجبوط کرنے کا کام بھی جو ہے پوٹاس کرتا ہے خاص کر کے دھان کا اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں بالیوں کا تو آپ ساتھ میں یوریا کے 35 کلو یوریا کے ساتھ میں انتی مخاد کے روپ میں ساتھ میں 30 کلو گرام پوٹاس کا کسان بھائیو استعمال کر سکتے ہیں پوٹاس ایک تو آپ کے دھان کی فصل کو کسان بھائیو جو اسٹرس ہوتا ہے یعنی سوکھے کے پرتی جو ہے سہنسیل بناتا ہے یعنی موسم کا پربھاؤ جو ہے یعنی اگر ادھگ گرمی پڑ جائے یا اس کا بھی پربھاؤ جو ہے دھان کی جو دھان کا جو بالیاں ہوتی ہیں جو دانہ ہوتا ہے دھان کا اس پہ وپریت پربھاؤ جو ہے موسم کا نہیں پڑتا ہے اگر اپنے دھان کی اپنے دھان کی فصل میں اگر آپ نے پوٹاس کا استعمال کیا ہے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب دھان میں دھان کی بالیوں میں ایک سنبید دانہ بننا اسٹارٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کئی بار موسم یعنی ادھگ گرم ہوتا ہے جس کے فلسروپ دھان کی جو بالیاں ہیں اس میں دھانہ جو ہے وہ نہیں بن پاتا ہے اس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ سوک جاتا ہے بالیوں میں ہی تو اس کے لئے کسانبیو آپ پوٹاس کا اگر آپ نے استعمال کیا ہے تو یہ جو پرتکول پربھاؤ ہے موسم کا وہ بھی آپ کے دھان کی فصل میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کے فلسروپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھا اتبادن کسانبیو دھان کا وہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر کسانبیو آپ نے جو ہے انتیم خاد کا استعمال کر لیا ہے اس میں پوٹاس کا استعمال نہیں کیا ہے لگے آپ کی پچاس سے ساٹھ دن کب اگر آپ کا دھان ہو گیا تب بھی آپ جو ہے اپنے دھان کی فصل میں ایک سپریے لگا سکتے ہیں اس سپریے میں ایک سانبیو آپ جو ہے ان پی کے جیرو جیرو جو پچاس آتا ہے جس میں کی کسانبیو پٹاس پرسنٹ جو ہے پوٹیشیم یعنی پوٹاس دیکھنے کو ملتا ہے اس کا بھی آپ کسانبیو استعمال کر سکتے ہیں تب بھی آپ کو ایک بہتر ریجل جو ہے سیم ریجل جو ہے جو پٹاس خاد کا دیکھنے کو ملتا ہے اس پریے کے روپ میں بھی آپ جو ہے وہی ریجل جو ہے لے سکتے ہیں یہ جو اس پریے ہے کسانبیو اس کا استعمال آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے دھان میں کسانبیو بالیاں نکلنا شٹارٹ ہو جائے یا لگ بگ کہیں کہیں جو ہے ایک دو بالیاں جب نکلنا شٹارٹ ہو جائے اس سمیے پر کسانبیو آپ جو ہے اس اس پریے کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے خاد کا بھی استعمال کیا ہے اور اچھا ریجل لینے کے لیے آپ جو ہے لگ بگ دس پندہ دن بعد میں اس اسپریے کا بھی کسان بھائیو اپنے دھان کی فصل میں استعمال کر سکتے ہیں تو آشا کرتے ہیں کسان بھائیو کہ آج کی ہماری یہ دیگی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کریے گا لائک چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی کریے گا سسکرائب دھنیواد کسان بھائیو